بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امہ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو انگیہ کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے انفارسیبیلیٹی افارن ججمنٹ اور اس کو کوڈ آف سیول پروسیجر کی مختلف سیکشنز جو ہیں وہ ڈیل کرتی ہیں تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پریڈ فار جیسٹس کائنلی آپ اس کو سکرائب کر دیں اور اس سے میری حوصلہ ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن اوپری اس کو بھی آپ پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتال ملتی رہے گے تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر اب ٹاپک یہ ہے کہ انفارسیبیلیٹی اف فارن ججمنٹ اب یہ پاکستان کے اندر جو فارن ججمنٹ ہوتی ہیں یا جو فارن کورٹ نے کوئی ڈگری سادر کی ہوتی ہے یا کوئی ججمنٹ سادر کی ہوتی ہے یا کوئی آرڈر سادر کیا ہوتا ہے فارن کورٹ نے تو اس کو پاکستان کے اندر اس کی ایگزیکیشن کیسے ہوتی ہے اس کے اوپر اجراہ کیسے ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے تو اس سے متعلق آج ہم بات چیت کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ فارن کورٹ کیا ہوتا ہے یہ فارن کورٹ جو ہے اس کو ہماری کوڈ آف سیول پروسیجر کی جو سیکشن ٹو ہے دیفنیشن کے اندر اس کی سب کلاس پائیو جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے فارن کورٹ کو فارن کورٹ وہ عدالت ہوتی ہے جو پاکستان سے بائر ہو جو پاکستان کی حدود سے بائر ہو جو پاکستان کی ٹیرٹری سے بائر ہو جس کا پاکستان کے اندر کوئی اختیار نہ ہو اور نہ ہی اس کو وفا کی حکومت نے نہ تو قائم کیا ہو اور نہ ہی اس کو وفا کی حکومت چلا رہی ہو مثلا یہ جو جو جن کی جو مثال جو ہماری دھی جاتی ہے وہ آزاد کشمیر کی جو عدالتی ہیں اس کے اندر ان کی وہ ہائی کورٹ اپنی ہے ان کے اپنا سپریم کورٹ ہے آزاد کشمیر کی ان کے اپنی وہ شریعت کورٹ ہے ان کے اپنے ڈسٹک کورٹس ہیں اور ان کی یا یہ جو گلگت پلی تستان کے علاقے کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ ان کا یہ جو ہے یہ فارن کورٹس کس گمرے میں آتی ہیں اور وہ دوسری وہ تمام فارن کورٹس کس گمرے کے اندر عدالتیں آتی ہیں جن کو ہماری گورمنٹ میں وفا کی حکومت نے کسی ریسی بروکل ایگریمنٹ یا ٹریٹی کی تحت جن لوگوں جن عدالتوں کو جن ممالک کی عدالتوں کو پاکستان نہیں ریکرگنائز کیا ہے وہ عدالتیں جو ہیں وہ اس کے اندر آتی ہیں ان کی ججمنٹ کو جو ہے وہ پاکستان کے اندر وہ ایکزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کی ججمنٹ جو ہیں وہ ان کی عدالتوں کے اندر وہ ایکزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے ان فارن کورٹس کے اندر اب دیکھنے یہ ہے کہ یہ جو فارن کورٹس ہیں ان سے اس سے پہلے میں تھوڑی سے ایک اور بات آپ کو جو میری ذہن میں بھی آ رہے ہیں میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے دیکھیں اب کوئی ایسا ملک ہے جیسے ہماری جو ممالک ہیں مختلف ممالک ہیں ان کی ڈگری جو ہے یا ان کی جو وہ اپنا ججمنٹ ہے وہ اگر انہوں نے ہمارے ملک کی اپنا ان کے ساتھ مہایدہ نہیں ہوا جو ریسی پروکیٹنگ ٹریٹیز کا جو مہایدہ وہ نہیں ہوا یا جو ڈیشل جو پالیسیز جو ہیں ہماری ان کی ایک دوسرے کے وہ جو میوچل ایگریمنٹ نہیں ہوا تو ان کی جو ڈگری ہوتی ہے ان عدالتوں کی جو ڈگری ہوتی ہے وہ ہمارے لیے کوئی مہنہ نہیں لگتی اور ہماری جو ڈگری ہوتی ہیں یا ہماری جو عدالت کی ججمنٹ ہوتی ہے ان عدالتوں کے لیے کوئی مانہ نہیں رکھتی تو ان میں اگر دو عقومتوں کے درمیان جب آپس میں معایدہ تیہ پا جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے کی جو عدالتوں کے جو ڈگری ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کی عدالتیں جو ہیں ان کو ایکسکیوٹ بھی کرتی ہیں اور ان کے مطابق فیصلہ بھی دیتی ہیں اور اس کے بعد آ جاتا ہے یہ فارن ججمنٹ اب یہ فارن ججمنٹ کیا ہے اور اس کو پاکستان کے اندر کیا لیگلیزیشن اصل ہے وہ ہماری جو سی پی سی ہے کوڈ آف سیول پروسیجر اس کی جو سیکشن ٹو ہے اور سب کلاس سکس ہے یہ فارن ججمنٹ کو ڈیل کرتی ہے اب فارن ججمنٹ جو ہے وہ ہے وہ ججمنٹ ہوتی ہے جو کسی فارن عدالت نے بعض سماتے مقدمہ اس نے وہ صادر کیا ہو اس کے اندر وہ ایوارڈ کی بات نہیں ہو رہی اس کے اندر وہ جو سیمپل جی وہ جو آ جاتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی اس کے اندر وہ بات ہو رہی ہے جو کامپیٹنٹ عدالت نے جو فارن کورٹ جو کامپیٹنٹ ہے جو وہ اپنا ججمنٹ دے سکتی ہے جس نے شادت ریکارڈ کی ہو دونوں پارڈیوں کا موقع سنا ہو اور اس کے بعد جو اس نے ججمنٹ سادر کی ہو کامپیٹنٹ عدالت نے وہ اپنے مارے ملک کے اندر جو سی پی سی لابو ہے اس کی کلاس ٹو سکس کے تحت وہ فارن ججمنٹ ہے وہ پاکستان کے اندر پھر ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہے اور وہ ججمنٹ جو ہے جس ملک کی اور اس ملک کی ججمنٹ ہو سکتی ہے کہ جس ملک کی ججمنٹ کو یا جس ملک کے ملک کے ساتھ ہمارے پاکستان کے وہ معایدہ ہو اٹھا رہا ہے اس کے بعد اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ فارن ججمنٹ کی جو انفرسیبیلٹی ہے وہ کب کیسے اور کیسے کیوں ہوگی اب یہ فارن ججمنٹ کی جو انفرسیبیلٹی ہے وہ ہماری جو پاکستان کے اندر جو سی پی سی ہے کوڈ اپ سیول پوسیجر اس کی جو سیکشن تھرٹین ہے وہ اس کی انفارسیبیلٹی یا اس کا نافذ ہونا یا اس کا جو لیگلائزیشن وہ اپنی تھرٹین کی تحت ہے یہ تھرٹین جو ہے اس کے اندر سی پی سی بنانے والوں نے کچھ قوانین جو انہوں نے متعین کر رکھے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر فارم کورٹ کی کوئی ججمنٹ آتی ہے اگر وہ ان کٹیگریز کی اوپر اترتی ہے تو پھر وہ پاکستان کے اندر اگزیکیوٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے وہ ڈسٹر کورٹ اس کو اگزیکیوٹ کر سکتی ہے ہائی کورٹ اگزیکیوٹ کر سکتی ہے یا پھر یہ ہائی کورٹ یا ڈسٹر کورٹ اپنی کسی ماتیات عدالت کو وہ ڈیلیگیٹ کر سکتی ہے پاور کہ آپ اس اپنا اس کو اگزیکیوٹ کریں تو جب وہ اگزیکیوٹ کرتے ہیں تو وہ ایسی اگزیکیوٹ کرتے ہیں جس کی جس طرح ان کی اپنی پاس کی ہوئے ڈگری کو ایکزیکوٹ کرتے ہیں تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فارن جیجمنٹ یہ ہوتی ہے صرف اسی وقت کانکلوسیف ہوتی ہے اور قابل اعتماد اس کو سمجھا جائے گا جب اس فارن جیجمنٹ کو فارن کوڈ نے کسی مقدمہ میں فریقین کو سمات کرنے کے بعد یا ان فریقین کو جو اس مقدمے کے اندر اپنا مفاد رکھتے ہوں ان کے درمیان قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کے درمیان قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور جو لا آف تی ٹائم ہیں لا فار تی ٹائم انفورسیبل جو ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پارٹیز کے جو وہ اپنا وہ حقوق کو لیٹیگیش اپنا وہ جو رائٹس ہیں اور لائبلیٹیز ہیں ان کا خیال لگتے ہوئے انہوں نے اگر وہ تیریر کی ہو تو پھر وہ ایکزیکیوٹ ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے اس کے اندر یہ شرائط وہ کچھ ایکسیپشن رکھی ہیں کہ اگر یہ باتی ہوئیں تو پھر بھی یہ فارن قورٹ کی جو جیجمنٹ ہے اس کو پاکستان کے کسی عدالت کے اندر انفورس نہیں کیا جا سکتا اب انہوں نے پہلی بات کیا کیا ہے کہ فارن جیجمنٹ جس کو کسی کامپیٹنٹ عدالت نہیں اس کو جب کسی کامپیٹنٹ عدالت نہیں اس کو نہ تو کنڈکٹ کیا ہو اس مقدمے کو اس سوٹ کو نہ تو کنڈکٹ کیا ہو اور نہیں اس کے اندر اس نے کوئی اپنی جیجمنٹ جو ہے وہ پرونانس کی ہوگی میں نہیں دی تو وہ پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی اب فارن جو کامپیٹنٹ ایتھارٹی جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسا پاکستان کے اندر یہ مختلف بدالتی ہیں جیسے جو ہماری سیول کورٹ ہے وہ کامپیٹنٹ ہے لیکن وہ اپنی پیکنری جیسٹریکشن کے اندر تریکٹورٹیل جیسٹریکشن کے اندر یا جو اس کو کانون نے جو اس کو جس طرح کی کامپیٹنسی انس کی کانون کے اندر متعین کی ہے وہ اگر کامپیٹنٹ ہے تو اسی طرح فارن کورٹ بھی وہ اپنے لا کے تحت انٹرنیشنل لا کے تحت یا جو بین الاقوام کے درمیان کانون ہے اگر اس کے تحت وہ قائم کی گئی ہے اگر یا وہ پھر اپنے ملکی کانون کے تحت اگر کامپیٹنٹ ہے تو پھر اس کو کامپیٹنٹ تصور کیا جائے گا اگر وہ اس کانون کے تحت کامپیٹنٹ نہیں ہے تو پھر اس جو کامپیٹنٹ عدالت نہیں ہوتی اس کے ڈگری پھر پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ جب وہ فارم جائجمنٹ جو ہے وہ انٹرن نیشنل لاکھوں ایگنور کرتے ہوئے بنائی گئی ہے یا لکھی گئی ہے یا تاریر کے گئی ہے یا کسی ایسی قانون کو جس کو یا کس کوئی ایسا قانون جو پاکستان کے اندر پریویل کرتا ہو جو پاکستان کے اندر ایگزیسٹ کرتا ہو اور جو پاکستان کے اندر لابو ہو اس کو ایگنور کرتے ہو اس کو ریفیوز کرتے ہوئے جب فارم جائجمنٹ دی گئی ہو اس کے اندر انہوں نے دو چیزیں بتائی ہیں پہلی چیز انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اگر وہ جائجمنٹ انٹرن نیشنل لاکھوں ایگنور کرتے ہو بنائی گئی ہے دوسری بات انہوں نے اس کے اندر یہ کی ہے کہ اگر وہ جو فارم جائجمنٹ ہے وہ پاکستان کے کسی قانون کو نظر انداز کرتے ہوئے یا ریفیوز کرتے ہوئے اگر انہوں نے اس کو بنایا ہے تو پھر وہ پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی اسی طرح جب انہوں نے تیسری بات اس میں یہ کہی ہے کہ جب کوئی فارن جیجمنٹ اگر سنائے گئی ہو اور وہ میرٹ کی اوپر نہ ہو اگر وہ میرٹ کی اوپر نہیں ہے فارن جیجمنٹ جو بھی ہے جو فارن کورٹ نہیں دی ہے اگر وہ میرٹ کی اوپر ڈیسائیڈ نہیں ہوئی تو پھر وہ پاکستان کے کسی بھی کورٹ کے اندر وہ ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں ابھی بہت سا کام باقی ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جب فارن جیجمنٹ کو دھوکہ دیس سے حاصل کیا گیا ہو یا غلط بیانی کر کے حاصل کیا گیا ہو فراڈ کر کے حاصل کیا گیا ہو یا مس ریپریزنٹیشن کر کے حاصل کیا گیا ہو تو پھر وہ پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی اس کے پاس انہوں نے پانچویں باجے کیا ہے کہ جب فارن جیجمنٹ وائلیشن ہو تو کسی نیچرل لاکی قدرتی لاکی یا اس میں کسی نیچرل لاکو پائلیٹ کیا گیا ہو یا نظرانداز کیا گیا ہو یا اس کو ایگنور کیا گیا ہو یعنی نیچرل جیسٹس کو یا قدرتی انصاف کو یا قدرتی جیسٹس جو ہے یا نیچرل جیسٹس ہے اس کو ایگنور کرتے ہوئے اس جیجمنٹ کو لکھا گیا ہو تو پھر وہ پاکستان کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی اب ہماری بہت سے پاکستان کے اندر قوانین جو ہیں وہ نیچرل جو لاس ہوتی ہیں ان کو مدے نظر رکھ کر ان کو بنایا جاتا ہے اب اس کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جاتا کہ جو نیچرل لاکی وائلیشن ہو اسی طرح دنیا کے اندر کوئی بھی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو نیچرل لاکی وائلیشن ہو اب نیچرل لاکی وائلیشن کیسی ہے اب ایک بندہ ہے اس کی جو شادی کے عمر جو ڈیٹارمن کی گئی ہے وہ بارہ سے لے کر اٹھارہ تک ہے اب وہ کسی بندے کو مائنر کو جو مائنر کےڈ ہے اس کو وہ شادی کی اجازت نہیں جا سکتے کیونکہ یہ نیچر کی اگینسٹ ہے تو اس طرح کی جب جو وہ نیچرل جیسٹس یا نیچرل لا کو اگر ایگنور کر کے بنائی گئی ہے وہ فارن جیجمنٹ تو اس کو عدالت جو ہے اس کو ہماری عدالت نہیں پھر ایگسکیوٹ نہیں کریں گے اس کے بعد آ جاتا ہے جی چھٹا نمبر چھٹے نمبر میں کہا ہے کہ جہاں فارن جیجمنٹ میں صادر کیا گیا کوئی کلیم جو پاکستان کے کسی اس کے اندر فارن جیجمنٹ کے اندر کوئی کلیم صادر کیا گیا ہو اور وہ کلیم جو ہے وہ پاکستان کے اندر کسی قانون کی وائلیشن کے زمرے کے اندر آتا ہو تو پھر اس کو بھی پھر پاکستان کے جو ایگسکیوٹ مجھے عدالتیں ہیں اس ڈگری کو ایگسکیوٹ نہیں کریں گی اس کے بعد انہوں نے کہا جی ایگسکیوشن اپ ڈگری پاکستان کے لیے جنیٹیٹ کنگڈم اور ایڈر ریسی بروکیٹنگ ٹریٹری اب انہوں نے کہا ہے کہ اس زمن جو فارن جیجمنٹ کے جو یا فارن کورٹ کی جو ڈگری ہوتی ہے یا جیجمنٹ ہوتی ہے اس کو ایگسکیوٹ کرنے کے لیے اب انہوں نے کہا ہے کہ جب اسی کی زمن میں انہوں نے آگے بات کیا چورتالیس یا چوالیس اے جو ہے سی پی سی کی اس کے اندر انہوں نے کہا کہ اگر انگلینڈ کی جو سپیریر کورٹس ہیں یا عدالہ عدالتی ہیں جن میں انہوں نے کہا ہے کہ ہائی کورٹ آف انگلینڈ ہے کورٹ آف سیشن آف سکاٹلینڈ ہے اچھا ہائی کورٹ آف نادرن آئرلینڈ ہے یا کورٹ آف چانسریس آف لنکا شائر ہے یا کورٹ آف چانسریس دوریم ہے یا وہ ممالک جن کے ساتھ وفاقی حکومت نے یا ہماری فیڈر گورنمنٹ نے ریسی بروکیٹنگ ٹریٹیز جو ہیں وہ سائنس کر رکھی ہیں اگر وہ سائنس کر رکھی ہیں تو ان عدالتوں کی اگر مسدقہ نکولات آتی ہیں اور ان کے اوپر جو انگلینڈ کی جو سپیریر کورٹس ہیں اگر وہ اپنا سیٹفیکیٹ لگاتی ہیں تو پھر وہ پاکستان کے اندر ہمارا ڈسٹک جج جو ہے ان عدالتوں کی جو ججمنٹس ہیں یا ان کے عدالتوں کی جو جو ڈگریز ہیں ان کو پھر پاکستان کے اندر اگزیکیوٹ کیا جا سکتا ہے اور ڈسٹک جج جو ہے ان کے وہ نکولات لینے کے بعد سیٹفیکیٹ پڑھنے کے بعد خود بھی اس کو اگزیکیوٹ کر سکتے ہیں یا پھر اپنے سابر ڈیڈیٹ کسی عدالت کو اگزیکیوشن کے لیے وہ ڈگری بھیج سکتی ہے اور ڈسٹک جج جو ہے ڈسٹک جو ہے پاکستان کی وہ اس ڈگری کو ایسے ہی سادر کرے گی ایسے ہی اگزیکیوٹ کرے گی جیسا کہ وہ اپنی کسی ڈگری کو اگزیکیوٹ کرتی ہے تو اس میں ایک بات آپ نے آخر میں یہ بھی کہوں گا کہ جن ممالک کے ساتھ پاکستان نے یہ معاہدہ سائم کر رکھا ہے ریسی بروکیٹنگ تریٹیز سائم کر رکھا ہے یہ انفورسیبیلٹی فارن جیجمنٹ یا کسی فارن جیجمنٹ کو اگزیکیوٹ کرنے کے لیے صرف انہی ہی کے ڈگری جو ہیں وہ پاکستان کے اندر عدالتوں کے اندر ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں اور پاکستان کے جو ڈگری ہیں ان کی عدالتوں کے اندر ایگزیکیوٹ ہو سکتی ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی ڈگری ہے جس کو پاکستان نے تصمیم نہیں کیا تو پاکستان کی عدالتیں ان کو ایگزیکیوٹ نہیں کرتی ہیں اور جب پاکستان کی جو ڈگری ہے وہ ایگزیکیوٹ نہیں کریں گی اور اس میں یہ ریسی بروکل جب تک معاہدہ ہے تب تک یہ کام ہو سکتا ہے ادر ویس یہ نہیں ہو سکتا اب اس میں ایک کمپیٹنسی جو ہے یہ میجر شرط ہے کمپیٹنسی یہ ہے کہ اگر پاکستان کا کوئی جو پائلٹ ہے وہ اگر جہاز اڑا سکتا ہے وہ کسی دوسری ملک میں لے جا سکتا ہے اور پھر وہاں سے لا بھی سکتا ہے تو وہ پاکستان کے اندر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اسی طرح یہ کچھ وہ نیچرل جسٹس ہوتی ہیں نیچرل لاز ہوتی ہیں اسی طرح فارن مالک کے اندر اگر ان کا کوئی پائلٹ ہے اگرچہ اس نے پاکستان کے اندر نہیں پڑا لیکن وہ اپنے ملک کے جہاز پاکستان کے اندر لا سکتا ہے اور پاکستان کے اندر سے وہ اپنا جہاز دے بھی جا سکتا ہے اسی طرح یہ قوانین جو ہوتی ہیں نیچرل قوانین جو ہوتی ہیں یہ ایک جیسے ہوتی ہیں ان کو جب تک معاہدہ نہ ہو تو وہ ایک دوسرے کے قانون کو نہیں مانتے اگر معاہدہ ہو جائے تو پھر ایک دوسرے کے قانون کو مانتی ہیں پھر ایک دوسرے کی جو ایگزیکوشن ہوتی ہے وہ ہو سکتی ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا ٹاپک آج کا آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا ہے تو دوستو کے ساتھ شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سسکرائب کریں اور مجھے نئی ویڈیو کے آنے تک اجازت تھی اللہ حافظ